اپنی مرضی کے مالک ہیں آتے ہیں بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں باریاں لگائی نہیں ہے ٹھیک ہے لگی رہے ہیں امید کس بات کی امید کا آپ کہہ رہے ہیں کہ امید لگائے بیٹھے ہیں کوئی امید نہیں ہے وقت گزار رہے ہیں بس امام بات کرتی ہے میری پارڈی میری پارڈی میری پارڈی پارڈی نے کیا دیا آج تک کسی کو کچھ دیا ہے نہیں دیا دو قومیں اور ہیں جو اپنا نظام بدلتی 1947 میں اس کو کہتے ہیں انقلاب ازادی وہ تھی یہ نہیں یونگ لڑکی ہیں وہ کام کر رہے ہیں یہ لڑکا ہے یہ کھڑا ہے یونگ ہے نا یہ کیوں سم بیج رہے ہیں یہ جاب نہیں کر سکتا اس کی ایج نہیں ہے جاب کر رہی کی ملتی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ حقیقت بولو گے میں بولوں گا ٹھیک ہے ہم دو ہی رہ جائیں گے بس تیسرا کہے گا یار میں نے اپنی روٹی کمانی ہے ان لوگوں نے ہم سب کو نہ روٹی کے چکر میں ڈالا ہوگا ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں جناب شکر علام دلو یہ گاڑی اپنی ہے ویسے ہی کھڑے گاڑی ہے میرے بس کیسے جن رہے ہیں معاملات ٹھیک ہے جو حالات ہیں چلنے دو کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے کچھ نہیں فرق پڑتا ہے عمل سے ہوتا ہے کہنے سے نہیں ہوتا ہے باتوں سے نہیں ہوتا عمل ہے ہی نہیں کسی کے پاس بتا ہے نا ہم جے کوئی عمل کرنے والا ہے ان میں کوئی بھی نہیں سب باتیں کرنے والے ہیں باتیں کی گئے ہمیں بے حقوب بنائے اور چلے گئے بس ہم بے حقوب بنے ہوئے ہیں سارے ایسی ہی ہے نا اس سے آگے کیا کہہ سکتے ہو رہا کچھ بھی نہیں مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سنی نہیں جائیں نہیں میری نہیں کسی کی بھی نہیں سنی جاری بتا ہے آپ کس کی سنی جاری ہے کسی کی سنی جاری ہے نہیں اپنی مرضی کے مالک ہیں آتے ہیں بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں باریاں لگائیوں میں ٹھیک ہے لگی رہنے دو کہنے سے کیا ہوتا بڑی سچی باتیں آپ کر رہے ہیں پھر اس قوم کی جو آس امیدیں لگائے بیٹھی ہے کسی کی کسی سے امید ہے کسی کی کسی سے امید ہے وہ کیسے پھر پوری ہوں گی امید کس بات کی امید کا آپ کہہ رہے ہیں کہ امید لگائے بیٹھے ہیں کوئی امید نہیں ہے وقت گزار رہے ہیں بس کہہ رہے ہیں عمران خان جیل سے باہر آئے ہیں دیکھنا سر بات وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کو موقع ملے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنے تو یہاں شہد کی نہرے ہیں ایک چھوڑی سی بات بتائیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ بدل سکتے ہو آپ میں بدل سکتے ہو کبھی بھی نہیں اس پر بات کرنے فضول ہے اپنا ٹائمز آیا کر رہے ہیں اپنی محنت کرو اپنا کام کرو بس بلیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہم اپنی بات کرتے ہیں عوام جو بات کرتی ہے وہ کوئی نہیں سننے نہیں بات پتا ہے کیا عوام بات کرتی ہے میری پارڈی میری پارڈی میری پارڈی پارڈی نے کیا دیا آج تک کسی کو کچھ دیا ہے نہیں دیا کوئی رلیف دیا ہے کوئی بینفٹ دیا ہے کسی کو نہیں دیا تو پھر اس سے بات کرنے فضول ہے اپنا ٹائمز آیا کرنا ہے نا کر لیں اپنی رائے کا اظہار تو کرنا چاہیے نا اپنا حق تو مانگتے رہے نا خاموش بہت وہ تو ہے جبانوں کو تالے لگا لیں گے چھوٹی سی بات بتائیں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے سچ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہوتا ساتھ سے کوئی ادھر سے گزر جاتا ہے کوئی ادھر سے گزر جاتا ہے اس کا کیا کروگے جو کھڑا ہوئے سچ بول رہا ہے یہاں پر سارے کھڑے ہو جاؤ یار یہ سچ بول رہا ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں نہیں وہ باتیں کریں گے دو چار باتیں کریں گے ادھر ادھر وہ گئے قتم سچ کی ویلیو کیا ہے ہمارے ملک میں یہ بتائیں ہے کوئی ویلیو لیکن جب تک سچ کی ویلیو نہیں ہوگی تو پھر تو کچھ بھی تو اسی لئے تو کہہ رہا ہم خاموشی خاموش بھی تو نہیں رہ سکتے کیا کروگے میں اکیلا آدمی کیا کروں گا چوب اس کروڑ عوام کو سمجھا لوں گا کپ ڈال گئی یہاں پہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن دو چار کو تو سمجھا سکتے دیکھو سمجھاتا بنتا ہے اس کو ہے جو سمجھ جائے آپ بھی آئے ہوئے آپ ڈیوٹی کر رہے ہو اپنی ٹھیک ہے کر رہے ہو نا اگر میں کہتا ہوں یار اس ڈیوٹی کو چھوڑ کے میرے ساتھ چلو آپ کبھی بھی نہیں جاؤ گے مجھے آپ کہیں گے یہ رکشہ چھوڑ کے میرے ساتھ چلو تو سچ کے لئے میں بھی نہیں جاؤں گا تو وہاں پہ کیا کرو گے آپ کس طرح بدلوں کے نظام کو جو عوام پبلک آتی ہے جلسوں میں آتی ہے وہ قومیں اور ہیں جو اپنا نظام بدل کی ایک مشن کے پیچھے کسی بھی لیٹر کے پیچھے وہ مشن ہے کوئی اس کا مشن کہہ رہے ہیں وہ مشن نہیں ہے وہ مشن نہیں ہے اب کیسے کہو گے کہ وہ مشن ہے امیدیں تو لے کے آتے ہیں دیکھو امید تو ہر بندے میں ہے کس میں نہیں ہے آپ میں ہے امید ہے کسی کو میاں صاحب سے ہے کوئی کہہ رہا ہے جی بلاول بھٹو دیکھو میری بات سنو روٹی کپڑا مکام امید کی بات کر رہے ہو وہ آتے ہیں بول کے چلے جاتے ہیں اب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اتنی نوکریاں دوں گا اتنے گھر دوں گا کدھر ہیں وہ مجھے بتاؤ کدھر ہیں کس کو دی ہے نوکری ینگ لڑکی ہیں وہ کام کر رہے ہیں یہ لڑکا ہے یہ کھڑا ہے ینگ ہے نا یہ کیوں سیم بیچ رہے ہیں یہ جوب نہیں کر سکتا اس کی ایج نہیں ہے جوب کرنے کی ملتی نہیں ہے وہ بچارہ یہاں پہ سیم بیچ رہے ہیں اپنے روٹی روزی کمارا ہے جیسے بھی بیچ رہے ہیں جس طرح بھی بیچ رہے ہیں حقیقت خاموش رہنے میں ہے نہیں خاموش رہنے میں نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ حقیقت بولو گے میں بولوں گا ٹھیک ہے ہم دو ہی رہے جائیں گے بس تیسرا کہے گا یار میں نے اپنی روٹی کماری ہے ان لوگوں نے ہم سب کو نہ روٹی کے چکر میں ڈالا ہو گیا اس سرکل میں گھما دیا کہ چلو تو اسی چکر چلے لگے رہو اسی واریاں لائیں ہی ہیں سمجھ نہیں اس بات کو سیاستدانوں نے حکمرانوں نے ہمیں روٹی روزی کے چکر میں گھمایا ہو گا کہ ہماری طرف کوئی آئے ہی نہ کوئی اتجاج نہ کرے کچھ نہ کرے اب یہ بچہ ہے یہ آج یہ پیسے نہیں لے کے جازہ اس کا چولہ کیسے چلے گا یہ وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے پیچھے بھوکے بیٹھے ہیں یہ پیسے کہاں سے لائے گا مجھے یہ بتایا نہیں یہ پیسے کہاں سے لائے گا ان کو کھلانے کے لئے یہ ہمارا جو ہے نا علمی ہے اس چیز کو دور ہونا چاہیے اس کے بعد پھر انقلاب آتا ہے یہاں تو انقلاب آئے نا کہ جسنا پہلے آیا تھا انیس سو سنتالیس میں اس کو کہتے ہیں انقلاب آزادی وہ تھی یہ نہیں کہ اپنے ہر چیز کی قربانی دے کے انہوں نے آزاد کیا تھا اپنے آپ کو اس لئے آزاد کیا تھا کہ ہم ان لوگوں کے قید میں آ جائیں ہمارے وڑوں نے قربانیاں دے کے اس لئے اس کو آزاد کیا تھا موسیقی